جیل سے عمران حان کے بڑے اعلان کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت لانے کا گرین سگنل ایس سی کیا بات ہے دوسری طرف جو بڑی جماعت ہے پی ٹی آئی کے ازاد اراکین اس میں شامل ہوں عمران حان کا دوسرا بڑا فیصلہ اور نو لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان اس وقت وزیراعظم کی کشم کش جو چل رہی ہے وہ کہاں پہنچی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بریکنگ آلویز کے ساتھ فیصل سید ناظرین امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کے پرامے آفیت سے ہوں گے ناظرین الیکشن ہو گئے جیسے ہو گئے کمیشنر راولپنڈی نے استفاہ دیتے ہوئے ان الیکشنوں کا کیسے پوسٹ مارٹم کیا وہ حالات کس طرف جارے ہیں وہ اپنی جگہ مگر اس وقت جو تھر تھلی مچ گئی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ بنانے کا جو اندیا دیا گیا ہے یہ خبر کیسے آئی ہے اور کس طرح سے اس پہ ہم بات کرتے ہیں اگر نہیں بنتی تو پھر کیا ہوگا وہ الگ بات ہے میرا جیسے چینل پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور اپنی آراز سے ضرورہ گاہ کر دیجئے گا ناظرین بڑی تحضی سے علاق بدل رہے ہیں جی بارہ تیرہ دن کا عرصہ باقی ہے اس میں حکومت بنانے کے لیے جو تگو دو ہو رہی ہے جو اس وقت جوڑ توڑ جاری ہے وہ اپنے عروج پر ہے پیٹی آئی کے جو ازاد امیدواران ہیں ان کی اکثریت ہے اور یہ اکثریت اس طرح سے کہ ایک سو اسی عرقین ہیں اور اس وقت اگر یہ حکومت بناتے ہیں تو بڑی آسانی سے بناتے ہیں اور اگر اپوزیشن میں جاتے ہیں تو حکومت جو بننے والی ہوگی اس کے لیے نہ کچھ چنے چبوا کے رکھ دیں گے ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے جو اس وقت حالات بن رہے ہیں کمیشنر راولپنڈی کی جو اس میں بہت حالات جو تبدیلی ہے اس میں کمیشنر راولپنڈی نے جو استیفہ دے ہیا ہے استیفہ دیتے ہوئے جو انہوں نے پوسٹمارٹم کیا ہے لیکشنوں کا وہ ایک الگ بات ہے اس کے اثرات اور مزمرات کیا ہیں اس کا ان موجودہ حالات پر گہرہ اثر ہے اس لیے کہ ہر ادارہ اس وقت سر جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے بڑے جو ہیں فیصلے ہو رہے ہیں ایسے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے چرمین جو تاہیات بانی ہیں پٹی آئی کے عمران حان انہوں نے جیل سے طرف کا پتہ پھینکتے ہوئے کیسے حالات کو اپنے حق میں موڑ لیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں مگر جو اس سے پہلے بڑی جو پیشرفت ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ازاد اور اقین کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ واپس پٹی آئی میں نہیں آسکتے پٹی آئی کو کس جماعت کے ساتھ جانا ہے اس میں جے یوائی فے بھی ہے اور پھر جماعت اسلامی بھی ہے اور وہ جو ایم ڈیو ایم بھی ہے وہ بھی ہے اور اس طرح جو سنی اتحاد کو اصل ہے باکستان سنی اتحاد وہ بھی شامل ہے اس وقت جو لیٹسٹ اتحاد ہے یعنی پٹی آئی کے جو اتحاد بھی نہیں جو پٹی آئی کے ازاد اور اقین ہیں انہیں چیئرمین پٹی آئی نے جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے بانی پٹی آئی نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ازاد اور اقین جو ہیں وہ سنی اتحاد کے ساتھ اس میں شامل ہو جائیں گے سارے ازاد اور امیدوار سنی اتحاد میں شامل ہوں گے اس کے بعد خواتین کی محسوس نسیستوں کا جو بینیفٹ ہے وہ پٹی آئی کو مل پائے گا ادر ویس سے نہیں مل سکتا اب اس کے لیے جو گارنٹی مانگی جا رہی ہے وہ گارنٹی کیا ہے گارنٹی یہ ہے کہ جو پٹی آئی کے جیتے ہوئے ارقین ازاد ہے جو ان سے افیڈیوٹ لیا جا رہا ہے بیان حلفی لیا جا رہا ہے کہ وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہوں گے سنی اتحاد میں اور اس کے بعد کالائے عمل جو ہے وہ جو ڈریکشن دی ہے عمران خان نے اس کے مطابق بیان حلفی جو ہے وہ سب سے لیا جا رہا ہے جو بھی جیتے ہوئے ہیں اب یہ معاملات ایک طرف ہے مگر ایک بڑا اتحاد اس وقت جو ہے نا وہ مرکز میں جس کے بعد پٹی آئی کی پوزیشن انتخائی مضبوط ہو چکی ہے اور انہیں گرین سگنل دیا گیا ہے اس میں جے یو آئی فے وزیراعظم بنانے کے لیے پٹی آئی کا وزیراعظم بنانے کے لیے حمایت جو ہے وہ کس کس کی درکار ہے غیر ملکی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے جو مرانا ہیں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ مرکز میں حکومت بنانے کے لیے وہ پٹی آئی کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے اس بارے میں الگ سے فیصلہ ہے مگر ان کی باتوں نے اندیا دیا ہے کہ وہ پٹی آئی کو وزیراعظم بنانے کے لیے پٹی آئی کو ووٹ دیں گے اب پٹی آئی بھی ساتھ ہے سنی اتحاد بھی ہے ایم ڈیوی ایم بھی ہے اور سنی اتحاد بھی ہے اب اس کے ساتھ جو ہے ان کا وزیراعظم بننے کے لیے پوزیشن اپنی جگہ سٹرانگ ہے ایک سو اسی ہزار در اقین ہے اس میں پنجاب جو اس وقت اتحاد ہوا ہے وہ پنجاب میں سندھ میں اور مرکز کے لیے بات ہو رہی ہے ان صوبوں میں پٹی آئی کی حکومت مضبوط ہو چکہ ہے اب گرین سگنل کی بات کرتے ہیں جی امران خان نے موجودہ حالات جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ جو کمیشنر کی ریزگنیشن ہے اس کے بعد حالات اس قدر پیچیدہ سنگین ہو چکے ہیں کہ سندھ جو داندلی کا یہ سلسلہ ہے سندھ اور بلوچستان جو ہے ان کی سڑکے بلوک ہیں ان کے ابھی دونوں صوبوں کے آپس میں روابط جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکے حالات اتنے سنگین بن چکے ہیں ایسے میں امران ہاں نے اپنا بڑا پتہ ملک کی بہترین اور وسیط تر مفاد کے لیے پھینکا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جیتنے کے بعد عام معافی کا اعلان سب کو معاف اور استحقام کی طرف جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے استحقام کے لیے کام کیا جائے گا کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا سب سے بڑا اعلان کر کے اعلان کے ہوتے ہی پی ٹی آئی کے لیے وزارت عظمہ حاصل کرنے کے راستے جو ہے وہ ہموار ہو چکے ہیں انہوں نے کہا فتح مکہ کے بعد جس طرح سے معافی کا اعلان کیا گیا تھا اور سب کے ساتھ جو ہے پیار محبت کے رشتے اخوت کے رشتے جو ہیں وہ استوار کیے گئے تھے اور اس کے بعد جو ہے نظام چلائے گیا تھا مدینہ کے نظام کی طرح مکہ فتح مکہ کی طرح جیسا کہ مکہ کی جب فتح ہوئی تھی تو جس طرح سے خواتین کا احترام جس طرح سے وہ اس وقت لے عمل اختیار کیا گیا تھا قیدیوں کے ساتھ کیسے برطاؤ کرنا ہے اور اندر جو شہر میں داخل ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ ظلم ستم نہیں کرنا انتقام نہیں لینا قتل و غارت نہیں کرنا وہی اعلان چیرمین پی ٹی آئی نے کر کے اپنے لیے راستے ہموار کر دیے ہیں اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی پی ٹی آئی کے لیے گرین سگنل دے دیا گیا ہے اس لیے کہ دوسروں میں ابھی تک آپس میں کوئی سٹلمنٹ نہیں ہو پا رہی زرداری اور بلاول صاحب کی الگ الگ ڈیمانڈز ہیں ان میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اور وہ جو نولی کے ساتھ سٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں اٹھائیس ڈیمانڈز جو ہیں وہ ہو زرداری صاحب نے نولی کے سامنے رکھ دی ہے جو ان کو نہ قابل اقبول ہیں اور بلاول بٹو صاحب جو ہے وہ الگ سے کہتے ہیں ان کی ڈیمانڈز الگ ہیں اور یوں مرکز میں حکومت سے الگ رہتے ہوئے جو حکومت میں حصہ مانگنے کا جسر سے زیادہ حصہ مانگنے کا جو عمل ہے وہ دونوں جماعتوں میں اس وقت انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونے ہونے نہیں دے رہا دوسری طرف نولیگ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں ان کے جو بڑے بڑے ہیں جو گھڑ گھنٹھال ہیں انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں ہمارے لئے بہتر ہوگا حکومتی حالات جو اس وقت ہیں جو ملکی سوٹے حال ہے ہم پیرفارم نہیں کر پائیں گے پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم بھی نہیں لیتے ہم بھی چلے بیٹھتے ہیں اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو لے دے کے جو اس طرح گراؤنڈ بنا دی گئی ہے وہ پیٹی آئی کے لیے ہے کہ یہ سارا اگلا نظام اگر گرتا ہے تو پیٹی آئی کو دے حکومت سنبھالے یہ سنبھالتے ہیں نہیں سنبھالتے ہیں تاکہ یہ بدنام ہو جائیں تو ویسے بھی اس لحاظ سے بھی ان کی جو سیٹنمنٹ نہیں ہو رہی تو پیٹی آئی کے لیے ویسے بھی میدان ساپ ہو گیا اب دیکھتے ہیں جی کہ آگے کیا ہوتا ہے مگر یہ حکومت نہیں بنا سکتے تو اگلے ویلاغ میں میں بتاتا ہوں کہ پھر کیا ہونے جا رہا ہے وہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے پھر اللہ یافع دے پاکستان زندہ بات پاک فاج پائندہ بات